السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محرم کے مہنے کی بڑی فضیلتیں اور بڑی برکتیں ہیں اور اس مہنے کی دس تاریخ یعنی یوم عاشورہ ایک نماز پڑھی جاتی ہے اور اس نماز کی بڑی فضیلتیں اور بڑی برکتیں آپ کو بتلائی جاتی ہے کہ جو شخص یوم عاشورہ یعنی دس محرم کو یہ نفل نماز پڑھے گا تو اس کے ہر ضرورت پوری ہوگی اس کے ہر پریشانی دور ہوگی اور اس کے ہر مشکل آسان ہوگی یہ آپ نے یوٹیوب کی دنیا میں دیکھا ہوگا اور یوٹیوب پر کئی لوگ آپ کو اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتلا رہے ہوں گے تو کئی لوگ آپ سے یہ بھی بتلا رہے ہوں گے کہ اس نماز کو کب کب پڑھنا ہے اور اس نماز میں کیا کیا پڑھنا ہے کیا حقیقت میں یہ نماز ہے بھی یا نہیں کیا حقیقت میں اس نماز کو پڑھنے سے ہماری مشکلیں آسان ہوگی کیا ہماری پریشانیت دور ہوگی کیا ہمارے حالات بدلیں گے کیا ہم یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں دس محرم کو عاشرہ کے دن تو کیا یہ نماز پڑھنا ہمارے لئے صحیح ہے یا نہیں ہے کیا قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر بھی ہے یا نہیں ہے ان تمام باتوں کو اچھے سے سمجھ لینا ہے دیکھیں آج سے چودہ سو سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل فرما دیا اور فرمایا کہ کہ ہم نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے ٹھیک ہے تو آج سے چودہ سو سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لئے جتنے بھی احکامات تھے وہ تمام کے تمام اللہ رب العزت نے نازل فرما دیئے اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے وہ سارے مسائل وہ سارے فرائض اور وہ سارے نوافل وہ ساری نمازیں اور وہ ساری عبادتیں اور وہ سارے کی سارے سنتیں جو انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا جن میں راج چھپا ہوتا ہے یا پھر جو انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بھلائی کے لئے ہوتی ہے وہ سارے باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلا دیا ہے یہاں تک کہ سونے کا کھانے کا پینے کا اور اسی طریقے سے استنجا کرنے کا طریقہ تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے واضح کر دیا اور احادیث کی روشنی میں سب کچھ اور تمام کے تمام احکامات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں بیان فرما دیا لیکن ہمیں آشورہ کی نماز نہ کسی حدیث سے ملتی ہے اور اسی طریقے سے نہ کسی کتاب سے ملتی ہے نہ کسی صحابی سے ہمیں یہ عمل ملتا ہے کہ کسی صحابی نے آشورہ کے دن یہ مخصوص نماز پڑی ہو اور نہیں ہمیں کسی بزرگ یا کسی ولی کا قول ہمیں نظر آتا ہے کہ کسی نے اس نماز کو پڑا ہو اور اس نماز کے تعلق سے اس طرح کے فضائل اور برکات اور اس طرح کی خصوصیات بتلائی ہو کہ جو شخص یوم آشورہ یعنی دس محرم کوئی نماز پڑے گا تو پھر اس کی مشکل آسان ہوگی یاد رکھئے گا کہ جو شخص جو ہے دین کے اندر ذرہ برابر بھی جو ہے اپنی طرف سے کوئی بات پیدا کرتا ہے اپنی طرف سے کوئی بات ایڈ کرتا ہے اپنی طرف سے کوئی بات شامل کرتا ہے جو دین میں نہیں ہے تو یاد رکھے گا کہ ہر بدعات گمراہی ہے تو جب ہمیں نہ یہ عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے اور نہ ہمیں صحابہ سے ملتا ہے نہ کسی ولی سے یا بزرگ سے یا کسی امام سے ہمیں یہ قول یہ عمل ملتا ہے تو پھر ہمیں اس عمل کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ اب آپ لوگ یہ کہیں گے کہ اگر ہم اس دن یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ تو نفل نماز ہے اس میں برائی کیا ہے اس میں پریشان ہونے والی بات کیا ہے ہم نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں یاد رکھے گا کہ اگر آج آپ اس نماز کو اس دن کے لیے خاص کر کے پڑھ رہے ہیں تو یاد رکھے گا کہ آنے والے دنوں میں یا آنے والے وقت میں آنے والے ٹائم میں یہ نماز ایک واجب کے درجے تک لوگ اس کو پہچا دیں گے اور اس کو پڑھنا ضروری سمجھیں گے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کونسے وقت میں کونسی نماز پڑھنا ہے اگر فرائض ہے تو فرائض کے لیے اللہ رب العزت نے وقت متین کر دیا ہے اسی طریقے سے اگر نماز واجب ہے تو واجب نماز کا وقت متین کر دیا ہے اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں سے پہلے نمازوں کے بعد کی جو سنتیں ہیں ان کا بھی جو ہے حکم بیان فرما دیا ہے اب نفل نماز کا مسئلہ کیا ہے کہ آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں یہ ہے کہ مکروہ وقت نہ ہو لیکن ہم اپنی طرف سے ہم اپنی طرف سے اگر کسی دن کو خاص کر کے اور کسی نفل نماز کو پڑھیں گے کہ اس دن اس نماز کو پڑھنے سے یہ برکت حاصل ہوگی یہ فضلت حاصل ہوگی اور اس طریقے سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوگی یاد رکھے گا کہ یہ بالکل کھلی بیدات ہے اگر آپ کو پڑھنا ہے کوئی حرچ کی بات نہیں ہے بغیر نیت کے اور بغیر تخصیص کے بغیر وقت متعین کیے جس طریقے سے عام دنوں میں اگر آپ کا نوافل پڑھنے کا احتمام ہے آپ تحجد پڑھ رہے ہیں یہ اسی طریقے سے اگر آپ کوئی اور نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ ایسے ہی نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو اس دن نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے نفل نماز پڑھنے میں لیکن آپ دیگر دنوں میں کچھ نہیں پڑھ رہے ہیں اور اس دن اس نماز کو خاص کر کے پڑھیں گے تو پھر آپ کے لئے یہ سمجھ جائے گا کہ انہوں نے دین میں ایک بدت پیدا کی ہے اور ایک نئی بات پیدا کی ہے جو شریعت میں نہیں تھی یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اشراق کی نماز پڑھنے کا طریقہ اور سلیقہ اور اشراق کی نماز پڑھنے کی فضلت بتلا دی تحجد کی فضلت بتلا دی گئی اسی طریقے سے تحجد کی کتنی رکعت ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے کونسا وقت ہے وہ بھی ہمیں قرآن اور حدیث میں ملتا ہے اسی طریقے سے اوابین کی فضلت بتلا دی گئی اگر کوئی آدمی اگر کوئی شخص ضرورت مند ہے محتاج ہے پریشانی میں مبتلا ہے تو اس کے لئے صلات الحاجہ پڑھنے کا بھی طریقہ بتلا دیا گیا اگر کوئی شخص گناہگار ہے اور وہ اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہے اور وہ شرمندہ ہے اپنے گناہوں پر تو اس کے لئے کہا گیا کہ وہ صلات التوبہ پڑھے اسی طریقے سے اگر کوئی شخص گناہوں میں ملووث ہے اور وہ اپنے گناہوں کو معاف کرانا چاہتا ہے اور مزید ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے اپنی زندگی کو نیکیوں سے بھرپور کرنا چاہتا ہے تو اس سے کہا گیا کہ آپ صلات التصویح کا احتمام کیجئے تو اس ساری نمازیں ہمیں قرآن اور حدیث کے روشنی میں ملتی ہے لیکن ہمیں یہ نماز نہیں ملتی کہ آشورہ کے دن آپ کو اس اس طریقے سے نماز پڑھنا ہے تو میرے عزیزوں میری بہنوں آپ کو یہ بات اچھے سے سمجھ میں آگئی ہوگی کہ اس دن آشورہ کے دن کوئی نماز نہیں ہے یعنی نفل نماز جو ہمیں یوٹیوب کی دنیا میں بتلائی جاتی ہے نہ اس نماز کا کوئی تذکرہ ہے نہ کوئی ذکر ہے نہ کوئی خصوصیت ہے نہ کوئی فضلت ہے اور نہ روشنی میں ملتی ہے کہ اس طرح کی بھی کوئی نماز جو ہے پڑھنی پڑتی ہے ہاں یہ بات ہے کہ اس دن آپ روزہ رکھیں یہ بات ہے کہ اس دن آپ جو ہے اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے لیے اپنے آل و اولاد پر اپنے بچوں کے لیے اپنے دسترخان کو وسیع کریں یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ اس دن کیا کرنا ہے لیکن اس بات کو اچھے سے سمجھ لینا ہے کہ اس دن کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس کی خصوصی طور پر کوئی فضلات یا کوئی برکت بتلائی گئی ہو تو آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آگئی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ